دماغے شرشاہ میں دھماکہ پندرہ افراد جانبہاک متعدد زخمی تحریک انصاف کے امین عالمگیر خان کے والد دلاور خان بھی شامل بینک کے امارت مکمل تباہ ہو گئی کئی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا قریبی امارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے بم ڈسپوزلز کارڈ نے دھماکے میں تخریب کاری کا امکان مسترد کر دیا کلینس ریپورٹ کے مطابق دھماکہ نالے میں گیس بھرنے سے ہوا شرشاہ دھماکہ کیسے ہوا؟ تحقیقات کے لیے خصوصی ٹیم بنا دی گئی سربراہی ایس پی انویسٹگیشن کے ماری کریں گے ٹیم ہر پہلو سے دھماکے کی تحقیقات کرے گی دھماکے کی سی سی ٹی وی مندر عام پر آ گئی شرشاہ دھماکے کی جگہ کوئی گیس پائپلائن نہیں سوئی سدن گیس کمپنی کی تردید ایسے حادثات کی وجہ کرپشن اور غیر قانونی آبادیاں ہیں غفلت کے ذمہ داروں کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے صبحی وزراء اور ایڈمنسٹریٹر کراچی نے اعلان کر دیا ناصر شاہ کہتے ہیں تجاوزات کے خلاب متفقہ حکمت عملی کی ضرورت ہے سعید غنی نے کہا کراچی میں نالوں پر امارتوں کا بننا کسی صورت جائز نہیں مرتضی وحاب کا جلد کراچی میں ایمجنسی سیویس ڈبل ون ڈبل ٹو شروع کرنے کا اعلان وفاقی حکومت نے کراچی میں پہلا منصوبہ مکمل کر لیا ٹرانسفورمیشن پلان کے تحت محمود آباد نالے کی صفائی مکمل ہو گئی تقریب سے خطاب میں اسد عمر نے کہا پی پی اور سندھ حکومت سے سیاسی اختلافات تھے ہیں اور کل بھی رہیں گے مگر مسائل کے حل کے لیے سیاسی مخالفین کے ساتھ بیٹھ سنا پڑتا ہے بی جے پی حکومت بھارت اور خطے کے لیے خطرناک ہے خدشہ ہے بی جے پی حکومت کی موجودگی میں پاک بھارت ایٹمی جنگ نہ چھڑ جائے وزیراعظم عمران خان نے دنیا کو خبردار کر دیا الجزیرہ کو انٹیویو میں کہا کہ کرپشن ملک کو تباہ کر دیتی ہے ملک کی بدحالی کے ذمہ دار بھٹو اور شریف خاندان ہیں دونوں نے وسائل کا ناجائز استعمال کیا پاکستان کی سرزمین چالیس سال بعد او ایسی کی مذبانی کرے گی اسلامی تعاون تنظیم کے وزر خارجہ کا غیر معمولی اجلاس کل ہوگا افغانستان کی صورتحال پر غور کیا جائے گا شاہ محمود قریشی کہتے ہیں دنیا افغانستان کے معاملے پر غفلت کا مظاہرہ نہ کرے افغانستان منسانی بہران خطے اور دنیا کو متاثر کر سکتا ہے خیبر پختونخواہ کے سترہ ازلا میں بلدیاتی انتخابات کا دنگل کل سجے گا تمام تیاریاں مکمل نو ہزار دو سو تئیس پولنگ سٹیشنز میں سے دو ہزار پانچ سو سات پولنگ سٹیشن انتہائی حساس کرات انتخابی سامان کی ترسیل مکمل دیرہ اسماعیل خان میں این پی کا تحصیل میر امیدوار عمر خطاب شیرانی قتل نواحقین کا اتجاج سیٹ پر الیکشن ملتبی دہشت گردوں کا بزدلانہ وار کوئٹا کے ایک اندھاری بازار میں دھماکہ ایک شخص جان کی بازی ہار گیا جبکہ دس افراد بھی زخمی ہوئے ڈی آئی جی پولیس کے مطابق بخاری سنٹر کے واہر دھماکہ خیز مواد موٹر سائیکل میں نصب تھا دھماکے میں چار سے پانچ کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی